بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوک کے حساب وضع میزان اور نامہ اعمال کے حصول سے پہلے جنت میں داخل ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے انبیاء علیہ السلام کے امتیں دکھائی گئیں قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی کسی کے ساتھ دو آدمی اور کسی کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا جبکہ کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جو افق تک محیط تھا وہ اسے کہا گیا اسے دیکھیں میں نے ایک بڑا مجمع دیکھا دو وہ اسے کہا گیا دیکھیں یہ آپ کی امت ہے اور ان کی ساتھ وہ ستر ہزار بھی ہوں گے جو بغیر حساب کی چندپ میں داخل ہوں گے صحابہ یہ سن کر منتشر ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزید کچھ بیان نہ فرمایا پھر اس بات کا صحابہ میں مذاکرہ ہوا تو وہ فرمانے لگے ہم تو حالت شرک میں پیدا ہوئے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہ بغیر حساب بخشے جانے والے ہماری اولاد ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو شرکیہ تعویزات استعمال نہیں کرتے اور نہ پرندوں سے فال لیتے ہیں اور اپنے رب پر بروسہ رکھتے ہیں عضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوگے اور کہنے لگے کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر روکاشہ سبقت لے گیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبتہ ہزار کو بغیر حساب و بغیر عذاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کو مزید کو بھی نیز اللہ تعالیٰ کی تین لپیں عزت عمر بن حضام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین روز تک غائب رہے صرف فرض نمازوں کے لئے تشریف لاتے اور فوراں تشریف لے جاتے جب چوچھتا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے غائب رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا شاید کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا واقعہ ہی پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے میں اپنے رب سے ان تین دنوں میں مزید اضافہ کا سوال کرتا رہا اس میں نے اپنے رب کو ماجد و کریم پایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار میں نے کہا اے اللہ کیا میری امت اس حد تک پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عربیوں سے یہ تعداد مکمل کر دوں گا بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والوں کا تورات و انجیل میں ذکر عبد عصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ کہنے لگا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تورات پڑھتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم انجیل پڑھتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں تورات اور انجیل سے میرا علم نہیں ہوتا وہ کہنے لگا ہمیں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی کا ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ظاہر ہوگا آپ جیسی حیت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہوا تو ہم ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں ہم نے انتظار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیوں وہ کہنے لگا اس نبی کی عمت میں ستر ہزار ایسے ہوں گے جن پر نہ خساب ہوگا نہ عذاب جبکہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں وہی ہوں میرے امتی ہی بغیر حساب و عذاب والے ہیں اور میری امت ستر آزار سے زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی تین لپیں حضرت ابو سعید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ستر آزار کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا اور ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار وزید پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی تین لپیں بھریں گے امت کی بخشش کے لیے ایک ہی لپ کافی ہے حضرت امس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر آزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لئے اور اضافہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اتنے ہی مزید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے ابو وکر اگر اللہ تعالی نے جاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ہی چلوں میں جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح کے متعلق حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے میری امت کے بارہ میں مشورہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا میں نے کہا جو آپ چاہیں وہ آپ کی مخلوقیں اور آپ کی بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا غم نہ کیجئے جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ستر ہزارت افراد داخل ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں ہو صحابہ کے بعد والوں کو تسلی کے متعلق عضرت سعی بن سال رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی پشتوں میں ایسے مرد اور خواتین ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وآخرین منہم لما یلحقو بہم بغیر حساب جنت میں داخل انہوں والوں کی صورت کے متعلق حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے نجات پانے والی پہلی جماعت کی صورت چودویں راپ کے چاند کی طرح ہوگی پھر ان کے بعد والوں کی صورت آسمان کے خوبصورت اور خوب روشن ستاروں کی معنید ہوگی پھر اس کے بعد والوں کی صورت پہ کسی طرح ہوگی پھر شفاعت شروع ہوگی شہدائی بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق عضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لئے پیش ہوں گے اس وقت ایک جواعت اپنی تلواروں کو اپنے گردنوں پر رکھے ہوئے آئے گی جن سے خون کے قطرات گر رہے ہوں گے یہ جنت کے دروازے پر رش کر دیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں بتایا جائے گا یہ شہیر ہیں جو وفات کے بعد زندہ تھے اور انہیں رزق دیا جاتا تھا پھر پکارا جائے گا وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے پھر دوبارہ یہی آواز لگائے جائے گی جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو وہ کھڑا ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے پھر تیسری مرتبہ پکارا جائے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو اور جنت میں داخل ہو جائے وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کا عجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اتنے اتنے ہزار ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے قیامت میں کون لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اس کے متعلق عدرت اسما بن تیزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع فرمائیں گے پس ایک آواز لگانے والا کھڑا ہوگا اور آواز لگائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے پس قلیل لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے پھر آواز لگانے والا دوبارہ آواز لگائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جودہ رہتے تھے پس قلیل لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے پھر سیبارہ منادی دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی پس قلیل لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر تمام مخلوق کھڑے ہو جائے گی اور اسے حساب دینا پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ